اگر ایف ہے بڑی چیز جہانے تو گداؤں میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارہ جو آج فیصلہ ہے بالکل ہم اس کے اگینسٹ ہیں بہت غلط ہوا ہے مگلا ووٹ عمران خان صاحب کو دیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ہوں فیضانر شرف آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ڈسیئن دیا جس میں عمران خان کی حکومت کو دوبارہ بحال کر دیا اور ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو غیر قرونی قرار دیتے ہوئے تحریکی ادم اعتماد نو اپریل کو دوبارہ ٹیبل کرنے کا حکم دیا اور اس پہ نو تاریخ کو ہفتے والے دن دوبارہ بوٹنگ ہوگی نئے وزیراعظم کا انتخاب ہوگا اس کے بعد پہلے تحریکی ادم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے یہ تو ہفتے والے دن ہم دیکھیں گے لیکن جو آج سپریم کورٹ کا ڈسیئن آیا ہے اس پہ عوام کیا کہتی ہے آج عوامی رد عمل جاننے ہم آئے ہیں پنڈی کی عوام اس پہ کیا کہتی ہے آئیے ہم آپ کو عوامی رد عمل کی طرف لے کے جلتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بھائی ان سے پہلے ان کا نام جانتے ہیں پھر ان کا پوائنٹ آف یو جانتے ہیں آج سپریم کورٹ نے جو ڈسیئن دی ہے اس حوالے سے بھی جانتے ہیں سب سے پہلے تو بھائی اپنا نام بتائیے گا میرا نام در امان ہے اور میں میوالی سے تعلق رکھتا ہوں آپ تو خان صاحب کے حلقے سے ہیں تو آج جو ڈسیئن ہے سپریم کورٹ کا اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں آج تو جو ڈسیئن ہے میرے خال میں بلکل والد ہے کیونکہ جس لحاظ سے نیشنل جو سیکورٹی کمیٹی ہے ان نے کانڈیم کی اور ان نے بتایا ہے کہ یہ باہر کی مداخلت ہوئی ہے اس میں جب اس کا فیصلہ ہے اس کے بعد میرے خال میں کوئی چیز بچتی نہیں ہے کہ ہم عدالتوں میں یہ چیز لے کے جائیں وہاں پہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں اس چیز کا کیونکہ اس ٹائم پہ حکومت میں جو بندے بیٹھے ہوئے تھے جو حکومت جن کی چل رہی تھی انہیں کوئی پتا ہے کہ یہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں میں ہمیں وہی بہتر جانتے ہیں اور انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا اس ٹائم لیکن جو آج کا جو فیصلہ ہے وہ میں فیصلہ غلط ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہی ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے انٹرویئن کیا گیا اور امریکہ جو ختم ہیں جو ان کے پوائنٹس بتایا ہیں کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ خان صاحب جو انہوں وہ چلے جائیں عمران خان چلے جائیں اس کے علاوہ جو مرضی ہے جو پھر تعلقات بہا لوں گے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جو آزاد خارجہ پولیسی کا عمران خان نے نعرہ لگایا اور جو امریکہ کے حوالے سے عمران خان کا پوائنٹ او بیو ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جیسے پوزیشن نے بھی بولا ہے کہ امریکہ کو کیا مسئلہ ہوگا ہم سے ایسا بالکل نہیں ہے ایشیا میں جو سٹریٹیجک جو لوکیشن اسٹم پاکستان کی وہ سب سے امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے اور وہ کبھی بھی ہمارے موہ سننے آج سے پہلے نہیں سنا کہ کسی نے ان کو اپسلوٹلی نوٹ بولا ہو اس سے پہلے جنہوں نے بھی اپسلوٹلی نوٹ بولا ہے جیسے آپ جنرل کذافی کو دے سکتے ہیں بھٹو کو دے سکتے ہیں بھٹو کو بھی پھانسے دیئے ہیں امریکہ نہیں دیئے اور جنرل کذافی کو بھی مروایا ہے امریکہ نہیں مروایا ہے اور یہ بلکل اسی طرح ہی جہاں پہ امریکہ کی نہیں چلتی وہاں پہ وہ ریجیم چینج کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے ہر حد تک جا سکتا ہے اپنا ٹیکہ بیٹھانے کے لیے اپنے سوپر پاور کو سوپر پاور منوانے کے لیے آپ میاں والی سے ہیں خان صاحب کی علاقے سے ہیں آپ خان صاحب کو ووٹ دیں گے بلکل میں ووٹ دوں گا اور میں ایک پیغام دینا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ اگر پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ جو علم اقبال نے ہمیں ایک سوچ دی تھی خود ہی کی وہ بھی ختم کرتے ہیں کیونکہ امریکہ خان نے خود ہی کی دوبارہ سے جگہی ہے یہ سوچ ہے میں ایک شیر بولنا چاہوں گا کہ اگر ایف ہے بڑی چیز جہانے تا گداؤں میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارہ کیا بات ہے تو یہی بات ہے یہی سوچ ہے جو امران خان نے اس قوم میں جگہی اور میں نے ابھی تک جتنی میری ابھی تک لائف گزری ہے میں نے پہلا ہی ایسا لیڈر دیکھا جس نے یہ خود ہی اور اگر ایف کی بات کی ہے اور قوم کو جگہ ہے کہ ہم ہمارے اندر پوٹینشل ہے ہم خود اٹھ سکتے ہیں دیکھیں امریکہ کے اوپر خود بھی کرزیں ہیں صرف ہم پہ نہیں ہیں سارے ملک چلتے ہیں یہ فینینشل جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ چلتی رہتی ہے ساتھ ساتھ لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے نیچے دب جائیں تو جو میں نے شیر بولا ہے امریکہ میں وہ آخری میسیج ہے میرا اور اسی کی زبا ختم تھا ایک اور بھائی مارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ کا جو ڈسی یا نیس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں جی بھائی جن بتائیے گا جو آج فیصلہ ہے اس حوالے سے آپ کو کیا پوائنٹ ہوئی ہوئی ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم سر جو آج فیصلہ ہے بالکل ہم اس کے اگینسٹ ہیں بہت غلط ہوا ہے ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ ہی رہیں گے جو امریکہ نے جو مکاہ ہے کہ خان صاحب اس میں ملفز ہیں اور جو سارا جو بھی ہوا ہے کہ اس نے غداری کی ہے جو بھی ہوا ہے آئین توڑا ہے یہ سارا مطلب کہ یہ ملی سازش ہے خان صاحب نے تو ہمیں موجود کو ایک قسم کا جگہ ہے ہمیں مطلب کہ ایک پاور دیا ہے کہ بھئی آپ کے کیا حقوق ہیں کس طرح ہے کس طرح جینہ ہے کس طرح نہیں ہے یہ تو پچھلے 35-40 سالوں سے ہم یہی غداروں لوٹوں کے ساتھ ہی مطلب کہ زندگی گزار رہے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں تھا پتا اور آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہی رہا جو بھی سازش ہوتی ہے ہوتی رہے ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں اور آنے والے وقتوں میں بھی ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ آگے بھی خان صاحب کو ہی ووٹ کریں گے جس طرح بھی ہوا اور ہم ہر مشکل میں خان صاحب کے ساتھ ہیں کال اگر خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ میرے لئے باہر نکلیں سڑکوں پہ آئیں احتجاج کریں یہ میرے ساتھ جو ہوا ہے یہ غلط ہوئے جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں تو آپ خان صاحب کے کال پہ نکلیں گے باہر بلکل نکلیں گے بلکل ہم نکلیں گے اور ہمارے ساتھ جتنے بھی ہم مطلب کی جتنے بھی دوست ہیں جتنے بھی یار ہیں جس طرح بھی ہے ہم خان صاحب کے سپورٹ میں کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور نکلیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ انور سعید نام ہے میرا اور یہ در میں پینڈی میں جواب کرتا ہوں آج جو سپریم کورٹ کا ڈسیجن آیا ہے اور عمران خان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ عدالت جو ہے اس کا بسلے پہ ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے اعترام کرتے لیکن جو خان صاحب ہے اس کے ساتھ ہے ہم جہاں تک مرضی ہو ہم اس کے ساتھ کڑے رہیں گے اور کڑے ہیں جو خان صاحب نے جو بات کی جو خط کے حوالے سے جو بات کی جو امریکہ کی طرف سے انٹرویون ہوئی اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد بھی آپ خان صاحب کی اس بات سے متفق ہیں کہ امریکہ پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے اور اسے نہیں کرنے چاہیے ہاں بالکل کر رہا ہے کیونکہ جینا اس نے خط بھی کیے خط بھی دکھایا ہے سب کو دکھایا بھی ہے اور اس کے ساتھ مطلب یہ بھی ہے یہ حقیقت ہے کہ پارن پالیسی جو امران خان بات کر رہے تھے کہ پارن پالیسی میں باہر ملک کی سازش ہے ہو رہی ہے مطلب اس میں مداخلت ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہونی چاہیے یہ خان صاحب کے ساتھ اس بات پر ہم کھڑے ہیں اور اس کے ساتھ مطلب ہے تو آپ اگلا ووٹ امران خان صاحب کو دیں گے انشاءاللہ اس وقت میں موجود ہوں تین موجوانوں سے یہ مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ یہ آئی آر کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کا بھی مزہ آئے گا اور آج جو سپریم کورٹ کے والے سے اس پہ بھی بات کریں گے اور خاص طور پر جو امریکی خاتہ ہے اس پہ بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ اپنے نام بتائیے گا میرا نام محمد غسند ہے ٹھیک ہے آج جو سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کا سیشن ہے اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں یہ جو سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کا سیشن آیا تھا کیمران خان جو ہی جو ہمارے جو ہے پہلی جو گورممنٹ تھے اس کے پہلے جو تھی ان کو جو ہے تمپیریٹ کمپیریزن کریں کمپیریزن کریں انہوں نے جو ہے فورنڈ سفیر میں جو ہے اطنا اپنا جو رول اپلے وہ جو آزاد خارجہ پولیسی کے حوالے سے آہا انہوں نے کوئی بی ایس میں فورنڈ پولیسی یا کوئی بی سیکیورٹی پولیسی نہیں بنائی تھی اور سب سے بڑے اس کی اچیویمنٹ یہ ہے کہ ہم نے جوہے وہ نیشنل سیکیورٹی جوہے پالیسی بنائی ہے اور وہ ہے ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے تو وہ جوہے عمران خان کا جوہے رول ہے وہ قابل تعریف ہے اس کو جوہے ہم تعریف کر دیں دیکھیں جو اسٹیٹس ہوتی ہے جو ایک اسٹیٹس ہوتی ہے انسٹیوشنل اور دوسری ہوتی ہے خواسی انسٹیوشنل اسٹیٹس میں کیا ہوتا ہے کہ جوہے اسٹیٹس کو وہ کمپلیٹلی سوورین ہوتی ہے وہ اپنی ڈیسیشنز خود لیتی ہے اپنے جو رولز لاو بناتی ہے وہ مطلب خود مل کے بناتی ہے اس میں جوہے وہ فورین جوہے وہ انٹر فرنس نہیں ہوتی تو وہی اسٹیٹس جوہے وہ کامیاب ہوتی ہے آپ کیا سمجھ دیا ہے کہ جو آہ ابھی خان صاحب نے جو خط کے والے سے جو ٹیلی گرام کے والے سے یا کیبل کہہ لیں اسے والے سے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے جی جی لیٹر بلکل ٹھیک ہے اگر یہ لیٹر جوہے ظاہری سی بات ہے اتنا بڑا سیاست دان ہے کوئی جوہے وہ فیک تو نہیں ہو سکتا اس کے پیچھے بھی بلکل کنسپائر نیشن سیکیورٹی جو کمیٹی ہے اس نے بھی اس کو انڈورز کیا اور اس کے منٹس موجود ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کا کیا پوائنٹ آو ڈیو ہے جو سپریم کورٹ کا اجسیشن ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو سپریم کورٹ کا اجسیشن ہے پیلوٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جوڑی شریع ہے ان کا جوہے وہ مطلب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ دیکھیں جو ریسینٹلی کیس ہوا تھا نواز شریف جوہے وہ جج کا جو اسکینڈل ہوا تھا ٹھیک ہے تو جج جوہے وہ بک گیا تھا تو اس حوالے سے جوہے وہ ریکنڈکٹ ہونے نیشنل اسیمبلی کا حالانکہ جب سے یہ ڈیسولو ہو گئی ہے تو میرے خیال سے یہ مجھے صحیح نہیں لگتا آپ کے خیال میں یہ ڈیسیجن ٹھیک نہیں ہے اور پاکستان کے لیے یہ بڑی مشکلات کا باعث بھی بن سکتا ہے بلکل باعث بن سکتا ہے اب دیکھیں ہم جوہے اکانومیکلی سٹیپل ہوتے جا رہے تھے ہمارے جوہے وہ دوسرے جوہے کانٹریز کے ساتھ ریلیشن سے وہ بھی امپروو ہونے جا رہے تھے اب دیکھو اس کا ٹرننگ پوئنٹ کیا ہے جب ان لوگوں پہ جو بھی اپوزیشن والے ہیں ان پہ جب بھی خود پر بات آتی ہے دیکھو اس نے جوہے ایسا سیاستانوں کو سبق دکھایا ہے نواز شریف دیکھو جو بھی کرپشن کرتے تھے ابھی تک نواز شریف نہیں آیا ان کو ایسے ایسے ان کے کیسز میں فسایا ہے ان پہ دیکھو کتنی کرپشن ثابت ہو گئی ہے تو سارے یہ جو ملک کا پیسہ لوٹ گئے ہیں تو اب ان کے پیچے اس نے جوہے وہ کاروائی کی ہے ان کو جوہے وہ ریز کرنا چاہتا ہے ریل کرپشن کو وائپ آؤٹ کرنا چاہے تو وہ جو کرپس اثر دانے وہ اپنا کچھ نہ کچھ کریں گے اس کی وجہ سے جوہے وہ نو کنفیڈنس جوہے وار سامیٹ کروایا تھا اپوزیشن میں ملکے تاکہ جوہے اگر یہ لو کنفیڈنس وارڈ جوہے سب نہ کراتے تو عمران خان ان کے اوپر اور جوہے وہ کیسز کرتا اور ان کی جوہے وہ مانیٹرنگ کرتا ان پہ جوہے ان کی جو پروپسیل ریکارڈ سے جوہے نیب جو اکاؤنٹیبیلٹی ہے وہ کرتا تو یہ سب جوہے اپنے اس کرپشن کو یہ چھپانے کے لیے جوہے عوام کو جوہے بے وقوع بنا رہے ہیں عوام کو یوز کر کے جو اپنے جوہے لیڈر سے اپنے جوہے کرپشن کو چھپا رہے ہیں تو آپ اگرہ وارڈ عمران خان صاحب کو دیں گے جب بھی الیکشن ہو اکتوبر میں ہو یا اس کے بعد ہو یا اس سے پہلے ہو بالکل عمران خان کو دیں گے انج سب